نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگو مافیا عتیق احمد کے انڈرگراؤنڈ اڈے پر انڈیا ٹی وی پہنچا وہاں جو کچھ ملا وہ چوک آنے والا ہے عتیق احمد اپنے انڈرگراؤنڈ اڈے پر دشمنوں اور رنگداری دینے سے منع کرنے والوں کو کیسے تالیبانی انداز میں سزا دیتا تھا اپنے لوگوں کے منورنجن کے لیے کیسے وہ مجرے والی محفل سجاتا تھا اس کے انڈرگراؤنڈ اڈے پر جب محفل سجتی تھی تو ماحول کیسا رہتا تھا ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اس رپورٹ میں مافیا عتیق احمد کے خوفیہ تیخانے تک ایسٹی ایف اور پولس پہنچ چکی تیخانے کی دیواروں اور فرش سے اب ایسے راز کھن رہے ہیں جس سے عتیق احمد اور شاہستہ پروین کے گناہوں کی قبر خود نیتے ہیں پولس کو عتیق کارلے سے چہتر لاکھ سے زیادہ کیش اور ہتھیاروں کا زخیرہ ملا ہے اب پولس اس بات کا کنیکشن جوڑنے میں لگی ہے کہ کیا انہی ہتھیاروں کا استعمال امیش پال کے مرڈر میں کیا گیا کیا ان ہتھیاروں کو کربلا عتیق کے دفتر میں شاہستہ پروین کے اشارے پر چھپایا گیا فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ پیسے ہوئے تیل کا اتپادن کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے تیل کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آج بلیں گے لیکن پہلے عتیق احمد کے اس رہسے لوگ کا وہ رہسے آپ کو بتاتے ہیں جو اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا عتیق احمد کے کالے کارناموں کی کنڈلی کھولنے کے لیے انجیدیوی سموادہ تھا ابھے پراشر اس کے رہسے لوگ میں پہنچے عتیق احمد کتنا بڑا جلاد ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے کربلا والے اپنے دفتر میں ایک ٹورچر روم بنایا تھا جہاں وہ اپنے دشمنوں کو باندھ کر گنڈوں سے پٹواتا تھا جو لوگ زمین کے سودوں میں اس کی بات کی نافرمانی کرتے تھے انہیں بھی عتیق اسی دفتر میں تھرڈ ڈگری ٹورچر دیتا تھا سوتروں کے مطابق امیش پال کو بھی دوزار پانچ میں عتیق نے یہی ٹورچر کیا تھا اس کے علاوہ اس کا گینگ جن لوگوں کو ڈیپ کرتا تھا انہیں بھی یہاں پر وہ اپنے سٹائل میں دندت کرتا تھا پریاغ راج کے چکیا علاقے میں جہاں پر پولیس نے چھاپا مار کر دو لوگوں کی نشان دہی پر قریب 80 لاکھ روپے اور 7 ہتھی ہتھیاروں کا جکھیرہ برامت کیا اسی گھر کے اندر سے پولیس نے یہ تمام ہتھیار اور کیس جو ہے اس کی ریکاوری کی جس کے بارے میں لگاتار ان گرفتار آروپیوں سے پوچھ ساج کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ عتیق احمد کا ایک 16 سال پرانا ڈرائیور اور 7 ہی 19 سال پرانا منشی جو ہے انہوں نے امیش پل ہتھیاکان کے بعد پیسوں کو اور 7 ہی ہتھیاروں کو اسی گھر کے اندر چھپایا تھا یہ پرانا کاریلے ہے جسے پرشاشن نے کئی بار توڑا بھی ہے لیکن پیچھے کی طرف یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پر عتیق احمد کا جو کالا دھندہ تھا اس کا حساب کتاب اس کا لیکھا جو کا یہی ہوا کرتا تھا ساتھ ہی عتیق احمد نے اپنے اس دفتر کے اندر ایک ٹورچہ روم بنایا ہوا تھا سال دوہزار پانچ کے آس پاس بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کمرے کا نام دیا گیا تھا ٹورچہ روم یعنی کہ عتیق احمد کے خلاب جو بھی آواز اٹھا تھا اس کو اس کمرے کے اندر بند کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ مار پٹائی کی جاتی تھی تمام طرح کی یادنائیں اس ٹورچہ روم میں عتیق احمد اور اس کے گرگے اپنے دشمنوں کو دیتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیش پال کو قریب سال ہزار پانچ میں جب ایک بار کرنیپ کیا گیا تھا اس کو بھی اسی ٹورچہ روم میں بند کر کے عتیق احمد اور اس کے لوگوں نے اسے یہاں پر ٹورچہ کیا تھا اس کے ساتھ مار پٹ کی تھی یہ جو کمرہ ہے پورے پریاغ راج کے اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو بھی عتیق احمد کا دشمن ہوتا تھا اس کو اس کمرے میں لائے جاتا تھا اور پھر اسے ٹورچہ کرنے کا کام شروع کر دیا جاتا تھا اس پورے معاملے کے اندر کئی ساری ٹیمیں جو ہیں یوپی ایسٹی ایف کی تمام جگہ اس وقت چھاپے ماری کر رہی ہیں تاکہ اصد اور باقی کے شوٹرز کو پخڑا جا سکے عتیق کے رہ سے لوگ میں صرف ٹورچہ روم اور ہرتیاروں کا تہخانہ ہی نہیں تھا وہاں پر عتیق نے اپنے مرورنجن کے لیے ایک مجرہ روم بھی بنوا رکھا تھا عتیق کا مجرہ روم دفتر کی پہلی منزل پر تھا سوٹروں کے مطابق عتیق اور اس کا بھائی اشرف یہاں پر اپنے گینگ کے خاص لوگوں کے ساتھ مجرے کا مزہ لوٹتے تھے کمرے کے تینوں کونوں پر عتیق اور اس کے مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا تھا اور فلور پر لڑکیاں مجرہ کرتی تھیں انڈیا ٹی وی اس وقت موجود ہے عتیق احمد کے رہسے لوگ میں وہی رہسے لوگ جسے عتیق احمد کا کاریلے بھی کہا جاتا ہے اور یہی سے قریب 75 لاکھ روپے اور ہتیاروں کا جکھیرہ جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے عتیق احمد کس طریقے سے اپنے اس دفتر کے اندر عیاشی کیا کرتا تھا اس کی ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں فلور پر اس وقت موجود ہوں اور فلور پر آپ جیسے ہی آئیں گے سب سے پہلے یہاں پر ایک کچن بنی ہوئی ہے اور کچن کس کام میں لی جاتی تھی وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اصل میں فلور پر تھا عتیق احمد کے عیاشی کا عڈا ایک کچن بنائی ہوئی تھی اور اس کے باہر ایک گیسٹروم بنایا ہوا تھا یعنی کہ عتیق احمد اور اس کے جتنے بھی دوست یہاں پر آیا کرتے تھے اس روم میں انتظار کیا کرتے تھے وہ انتظار کس بات کا کیا کرتے تھے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اصل میں فلور پر جب آپ آئیں گے پہلے گیسٹروم سے ہوتے ہوئے اور کچن سے ہوتے ہوئے ایک بڑا ہال جو ہے وہ یہاں پر ہے اس ہال کے اندر حالکہ تمام طرح کی جو پارٹی سے جڑی ہوئی جو فائلیں ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلک میں یہاں پر تمام فائلیں جو ہیں وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جس میں سماجوادی پارٹی سے لے کر بسپا تک کہ اگر بات کریں تو ان سب کے بینر پوسٹر یہاں پر عتیق احمد کے پوسٹروں کے ساتھ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی کس طریقے سے عتیق احمد نے ایاشی کا اڈڈہ یہاں پر بنایا ہوا تھا وہ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس پورے ہال کو یہاں پر مجرا ہوا کرتا تھا اور عتیق احمد نے باقاعدہ اپنے کارالے کے اندر ایک مجرا روم بھی بنایا ہوا تھا جہاں پر عتیق احمد اس کا بھائی اشرف اپنے دوستوں کے ساتھ رسوق دار لوگوں کے ساتھ مجرا دیکھا کرتا تھا اور یہ کمرہ ہے وہ آپ کو دکھانے کے ایک بار کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں جو یہ پورا کا پورا ایک مجرا روم جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہوا تھا عتیق احمد نے باقاعدہ کارالے کے اندر آپ دکھئے چاروں طرف اس طریقے کے زمین سے جڑے ہوئے بیڈ بنائے ہوئے تھے جہاں پر عتیق احمد اور ساتھ ہی اس کے گرگے اشرف اور جو باقی کے رسوق دار لوگ ہوتے تھے وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور بیچ کی یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر عتیق احمد اپنی پسند سے یہاں پر لڑکیوں کو بلایا کرتا تھا اور یہاں پر مجرا کیا جاتا تھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب عتیق احمد اشرف کے ساتھ یہاں پر پہنچتا تھا اپنے اس رہسے لوگ میں کارالے میں جہاں پر فرس فلور پر اس نے یہ مجرا روم بنایا ہوا تھا اس وقت باہر عتیق احمد کے تمام گرگے اپنے ہتیاروں کے ساتھ اس کارالے کے باہر موجود ہوتے تھے کسی باہری شخص کی اس بلڈنگ کے اندر انٹری نہیں ہوتی تھی عتیق گینک انٹرینمنٹ کے دوران لذیز وینجن اور مہنگی ویدیشی شراب پر اسی جاتی تھی اس کے لیے فرس فلور میں موڈیلر کچن اور بار بنایا گیا تھا عتیق کے اسی رہسے لوگ سے ہتیاروں اور لاکھوں کی کیش کی برامدگی پولیس نے کی ہے پولیس کو یہاں سے پانچ پستن پانچ تمنچے اور ایک میگزین کے ساتھ ایک سو بارہ زندہ کارتوس ملے ہیں یہ جو عتیق احمد کا آفیس ہے جو یہاں پر پہلے کاریلے ہوا کرتا تھا یہاں سے بڑی سنخیہ میں نگدی ملی ہے کئی سارے دیسی کٹے ملے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا عتیق احمد کا بیٹا اسد جو ہے وہ باقی کے شوٹرز کے ساتھ فرار ہے تو کیا واردات کو انجام دینے کے بعد ہتیار یہاں پر چھپا دیئے گئے تھے ان سبھی کی جو تفتیش ہے وہ اس وقت پولیس کرے گی اور یہ پولیس کرمیوں کے ہاتھ میں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فاورے یہاں پر موجود ہے سار فاوروں سے آپ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں ابھی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں سار یہاں پر تو یہ والا جو ایک کمرہ میں آپ کو دکھا دوں اور پولیس کرمی اس طریقے سے اپنے ساتھ اس طریقے کے فاورے اور چھینیاں جو ہیں وہ یہاں پر لے کر پہنچے تھے سار اس کمرے سے بھی کچھ ریکووری ہوئی ہے کہ ہاں ساری ڈیٹیلز آپ کو ابھی صرف ہمیں کمرہ بتا دیجے اس کمرے سے ہوئی ہے یا اس کمرے سے ہاں وہاں سے اور یہاں سے دونوں جگہ ایک بار میں آپ کو یہاں پر کمرہ دکھا دوں یہ کمرہ بنایا ہوا تھا اوپر کی طرف فال سیلنگ یہاں پر کی ہوئی تھی سب کی یہاں پر تلاشی لی گئی اور یہاں سے کافی کیش اور قریب گیارہ جو پسٹل ہے دیسی تمنچے انہیں برامت کیا گیا ہے ایک دفتر یہاں پر بنایا ہوا تھا اور آپ سوچئے کہ یہ جو کاریلے ہے اسے بند کر دیا گیا تھا اسے کئی بار توڑا جا چکا تھا لیکن باوجود اس کے یہاں پر چھپ کر اتیک احمد اور اس کے گرگے جو ہیں کیش یہاں پر رکھا کرتے تھے اور ساتھ ہی دیسی تمنچے جو ہیں یہاں سے برامت ہوئے ہیں فلحال جن کی گنتی کی جائے گی اور پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کی یہ کیش کہاں سے آیا اور ان دیسی جو تمنچے ہیں کیا ان کا استعمال امیش پال کی ہتیا کے اندر کیا گیا تھا پولس کو اتیک کیس خوفیہ تیخانے تک اسی کے کارندوں نے پہنچایا جنہیں دھومنگنج علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے ایمنیشن ان کے پاس سے برامت ہوا ہے تو وہ ٹوٹل ایمنیشن ایک سو بارہ ہے سنکھیا اس کی میں ایک سو بارہ بتا رہا ہوں اس میں ویمن بورڈ ہیں جیسے بتیس بورڈ، پیتالیس، تین سو پندرہ، تین سو تیس بارہ ایک سیکٹرہ ایک سیکٹرہ چھے موبائلز ہیں جو ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں اور پانچوں افرکتوں کی جو الگ الگ جامع تلاشی ہے اس جامع تلاشی میں کے پاس سے جو موبائل فونز ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان افرکتوں سے الگ الگ جامع تلاشی میں جو ٹوٹل کیش ہے وہ دولاٹ پچیس ہزار ان کے پاس سے ملاتے ہیں ان میں سے دو افرکتوں کی نشاندیگی پر جو ابھی آپ نے دیکھا ہے افرکت اور اتیق کے احمد کے جو کاریالے سے برامت ہوئی ہے وہ بہتر لاکھ سہتے سزار یہ فرلمری کاؤنٹنگ میں ہیں اس پرکار سے اگر جامع تلاشی اور برامتگی الگ الگ جو چیز ہیں اس کو ہم جوڑ دیں تو جوڑنے پر ٹوٹل چہتر لاکھ با سٹھ ہزار کی ریکووری ہوئی ہے یہ ابھی پرلنگری میں نے ریکووریز اور گرفتاری بتا دی ہیں اتیق کے ان پانچ گرگوں کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنیکشن اومیش پال مرڈر سے جڑ چکا ہے اومیش پال مرڈر میں ان کا کیا رول تھا وہ بھی بتائیں گے میکن پہلے ان کا ہولیا دیکھ لیجئے نیاز احمد محمد سجد ارشت کٹرا کیش احمد اور راکیش ارف لالا یہ پانچوں اتیق احمد اور اس کی بیٹے اصد کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں اومیش پال مرڈر کے بعد پانچوں کا زیادہ تر وقت اتیق کے چکیہ والے دفتر میں بیٹ رہا تھا اب ان پانچوں کا رول بتاتے ہیں نیاز احمد کو اومیش پال کی ریکی کا کام سوفا گیا تھا اصد نے انٹرنیٹ کالنگ کے ذریعے نیاز کی بات بریلی جیل میں بند اشرف سے کرائی تھی پولس کو اس کے قبضے سے ایک فون ملا ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے نیاز احمد اس کو اصد نے فون پر انٹرنیٹ کے مادرے سے ابھیوکٹ اتیق اور ابھیوکٹ اشرف سے بات کروائی تھی نیاز کو ریکی کا کام سوفا گیا تھا نیاز کو کچہری سے شریع اومیش پال اور گنرز کا گھر تک پیچھا کرنے کی ریکی کا کام دیا گیا تھا ابھی جو پرلیمری انٹرنیٹیشن کو بتایا ہے جو اس مرڈرز کے سمبندت میں اپرادک ساجش کی کئی بیٹکیں ہوئی ہیں جو بیٹکیں ہیں اتیق کے گھر پر ہوئی تھیں ان میٹیکوں میں ہی شاند تھا اس کے پاس سے ایک اون برامت ہوا ہے جس کے سمبند میں ابھی اگریم شاندی کی جا رہا ہے دوسرا رو پی محمد سجد دھومنگنج کے سلیم سرائے کا رہنے والا ہے اور اومیش پال کا پڑوسی ہے اس سے حسد نے آئی فون گفٹ کیا تھا جس میں اتیق احمد اشرف سمیت کئی نمبر پہلے سے سیف تھے اس کی ڈیوٹی اومیش کی گاڑی آنے جانے کی سوچ نہ دینے کی تھی محمد سجر اصد کا بہت قریبی ہے ساتھ ہی جو محمد سجر ہے یہ اومیش پال کے علاقے میں ہی رہتا تھا اس پر پینی نظر رکھتا تھا پوستاش میں کھلاسہ ہوا ہے کہ اصد نے ایک آئی فون محمد سجر کو بلا کر اسے دیا تھا اور یہ ذمہ داری دی تھی کہ اومیش پال جہاں جہاں جا رہا ہے اس کی لائیو لوکیشن وہ شیئر کرے اور یہ لوکیشن نہ کول اصد بلکہ اشرف اور اتی تک بھی پہنچتی تھی یہ اومیش پال کے پیچھے لگاتار اس کی ریکی کرتا تھا اس کے پاس سے یہ آئی فون برامت کر لیا گیا ہے جس میں پہلے سے کچھ شوٹرز کے کانٹیکٹ نمبر سیو کر کے اصد نے محمد سجر کو دیا تھا اور اس کی پل پل کی لوکیشن سیدھا جیل میں بند اتیق احمد تک بھی لگاتار پہنچ رہی تھی جبکہ ارشد کٹرا پر ایروپ ہے کہ وہ اومیش پال مرڈر کی پلاننگ کے لیے ہونے والی شوٹروں کی بیٹھک میں شامل ہوا تھا اب پولس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ کیا شاہستہ پروین سے بھی وہ ملا تھا جبکہ کیش احمد سولہ سال سے اتیق احمد کے پریوار کے سدسیوں کی ڈرائیوری کرتا تھا چوبیس فروری کو اومیش پال مرڈر کے بعد ہتیاروں کو چھپانے کا کام کیش احمد کو ہی سونپا گیا تھا تیسرا آروپی جسے پریاغ راج پولس نے اومیش پال ہتیاروں کی ساجش میں شامل ہونے کے لیے گرفتار کیا ہے اس کا نام ہے اشرت کٹرا اشرت کٹرا کے اوپر آروپ ہے کہ اسد جب اس پورے ہتیاروں کی پلاننگ کر رہا تھا تو یہ بھی اسد کے ساتھ ان بیٹھکوں میں شامل ہوا کرتا تھا جہاں پر اومیش پال کی ہتیاروں کی ساجش رچی جاتی تھی اس کے پاس سے ایسے کئی موبائل فون ملے ہیں جن سے یہ ساف پتہ لگتا ہے کہ اومیش پال کی ہتیار کے لیے کس طریقے سے کئی بیٹھکے کی گئی تھی جس میں پوری پلاننگ رچی گئی تھی اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ اومیش کو کتنے بجے کہاں پر ٹھکانے لگانا ہے چوتھے آروپی کا نام ہے کیش احمد اور کیش احمد اتیک احمد اور اسد کا سولہ سال سے بہت وفادار ہے یہ اتیک اور اتیک کے پریوار میں ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا اور جیسے ہی اومیش پال کی گولی مار کر ہتیا کی گئی اس کے بعد سب ہی اصلوں کو اور کیش کو چھپانے کا کام کیش احمد نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر کیا تھا اور کیش احمد جو کی اتیک کا ایک پرانا وفادار ڈرائیور ہے اسی کی نشاندہی پر یہ جو اتیک کا دفتر ہے اسی دفتر کے اندر کے کمرے سے قریب 80 لاکھ روپے کیش اور پانچ پسٹل اور پانچ دیسی تمنچوں کو برامت کیا گیا ہے ساتھ ہی یہ بھی پتائے جاتا ہے کہ کیش احمد کو یہ نردیش اتیک احمد اسد اتیک احمد کی پتنی نے دیئے تھے کہ کس طریقے سے وہ ہتیاروں کو اور کیش کو ٹھکانے لگا دے کیونکہ کیش احمد پر ہی اتیک احمد کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا راکیش ارف لالا کا کریکٹر سب سے بلچسپ ہے رنگداری سے آئی رقم کو ٹھکانے لگانے اور اتیک کی کہنے پر ادھر ادھر پہنچانے کا کام کرتا تھا آروپ ہے کہ یومیش پال مرڈر کے بعد اسد کے کہنے پر کیش اور ہتیار کربلا والے دفتر میں لالا نے چھپائے تھے پانچوہ آروپی کا نام ہے راکیش کمار ارف لالا راکیش کمار بھی اتیک احمد اور اسد کا بہت وفادار تھا یہ قریب 19 سال سے اتیک احمد کے گھر میں ڈرائیور کے ساتھ اس کے منشی کا بھی کام کرتا تھا فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ پیسے ہوئے تیل کا اتپادن کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے تیل کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں یعنی کہ اتیک احمد کے کالے دھندوں سے جو بھی کمائی ہوتی تھی ان پیسوں کو ٹھکانے یہی لگایا کرتا تھا اور اس کے اوپر اتیک احمد کو اتنا بھروسہ تھا کہ جیسے ہی یہ ہتیاکانڈ ہوا اس کے بعد پیسوں کو چھپانے کی ذمہ داری راکیش کمار ارف لالا کو دی گئی کیونکہ پچھلے 19 سال سے جو بھی کالی کمائی ہوتی تھی اس کا لیکھا جھوکا یہی راکیش کمار ارف لالا رکھا کرتا تھا فیلال یہ سبھی پانچوں آروپی پولیسی گرفت میں ہیں اور پولیس کی کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد اس ہتیاکان کے مکھے آروپی اتیک احمد کے بیٹے اسد تک پہنچا جا سکے پولیس کو چھاپے ماری میں اتیک کے رہش سے لوگ سے ایک کولڈ برانڈ کی پسٹل ملی ہے اس کی قیمت چار لاکھ بتائی جا رہی ہے آروپ ہے کہ اسد نے اسی پسٹل سے امیش پال پر تابر تول فائرنگ کی تھی اسد سمیت پانچ شوٹر ابھی بھی فرار ہیں اسد کے بانگلدیش بھاگ جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جبکہ بمباز گڑڈو مسلم کی آخری لوکیشن میرٹ کے پاس ملی ہے پولیس اور ایسٹی ایف کی بائیس تیمیں شوٹروں کی تلاش میں ہیں